سردیوں کی سنہری دوپہر ہو گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ ہو پالک پنیر اور ساتھ میں ہو گاجر مولی کی سلاد سچ میں مزہ ہی آجاتا ہے ہیلو اور بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا ہوم شیف میں ہوں بینکی اور آج ہم بنانے والے ہیں پالک پنیر کوئی ایسا ویسا پالک پنیر نہیں یہ آج تک کی آپ کی سب سے آسان ریسیپی ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر آدھا کلو بھالک لی ہے جسے میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم اسے ایک کوکر میں ایڈ کر لیں گے جب آپ اسے کوکر میں ڈالیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت ساری ہے لیکن بعد میں یہ شرنک ہو جاتی ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور پالک کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو چار لیسون کے کلیاں چھوٹا سا ادھرک کا ٹکڑا دو ہری مرچ میں نے ہاں دو ہی ہری مرچ لیا ہے کیونکہ یہ کافی تیک ہی ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں ایک میڈیوم سائز کا ٹمیٹر انہیں بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں لیسون کو میں نے ایسے ہی اس میں ڈال دیا ہے اور ادھرک کو بھی ہری مرچ کو تھوڑا سا توڑ کے ڈال دیں گے اور ٹمیٹر کو بھی رفلی چاپ کر کے اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی میں ایس میں ایڈ کر رہی ہوں آج چمچ نمک یہ تھوڑا زیادہ لگ رہا ہوگا آپ کو کیونکہ یہ سیندہ نمک ہے آپ نمک تھوڑا کم ہی لے تو سہی ہے اب ہم اس کا ڈککن بند کر کے اسے ایک یا دو سیڑی تک کوک کر لیں گے جو بھی ہری پتتے دار سبجیں ہوتی ہیں انہیں ہمیں زیادہ گھوک نہیں کرنا چاہیے اس سے ان کے گھونڈ کام ہو جاتے ہیں جیسے ہی کوکر کا پریشر ریلیز ہوگا ہم اسے کھول لیں گے اور دیکھئے پارلک کتنی شرنک ہو گئی ہے اور آلماسٹ ہاف کونٹیٹی میں ہو گئی ہے اور دیکھئے اس کا کلر بھی بلکل خراب نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم نے اسے over cook نہیں کیا دیکھئے پارلک نے کتنا پانی چھوڑا ہے اسی رئے ہم نے شروع میں اس میں بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا تھا اب ہم اسے تھنڈا کر لیں گے اور ایک مکسر جار میں نکال کے اس کا fine paste بنا لیں گے ساتھ ہی آپ اس میں تھوڑا سا پارلک کا پانی بھی ایڈ کر دیجئے گا اس سے پیسٹ نانے میں آسانی رہتی ہے اور ویسے بھی پارلک بہت زیادہ گاڑی اچھی نہیں لگتی ہے پارلک کا پیسٹ بن کر ریڈی ہے اور دیکھئے کتنا ہی پیارہ کلر آیا ہے اس کا اور ساتھ ہی میں اس کا ٹیکچر بھی کافی کریمی ہے تو چلیے اب ہم اس کا ٹڑکہ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کڑائی میں لے لیا ہے ایک بڑا چمچ گھی جی ہاں گھی آپ چاہیں تو تیل بھی یہ یوز کر سکتے ہیں بہت trust me گھی سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے گھی کو ہم گرم کر لیں گے اور جیسے ہی گھی گرم ہو جائے ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چٹکی ہینگ ہینگ سے ڈائزیشن کافی اچھا رہتا ہے اور ساتھی میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا چمچ چیرہ آپ چاہیں تو اس ٹائم پر اس میں بارک کٹا پیاز بھی ایڈ کر سکتے ہیں پر مجھے اس میں پیاز بسند نہیں ہے اس لئے میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کشمیری میرچ پاوڈر دھیان رہے کی اس ٹائم پر یا تو آپ آنچ کو بند کر دیں یا پھر کم کر دیں کیونکہ مسالے اگدم سے جلنے لگتے ہیں ساتھی میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک چٹکی ہلدی کشمیری میرچ اور ہلدی سے تڑکے کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور دھیان رہے کی مسالے جلے نہ ہم اس میں جو ہم نے پالک کا پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ڈال دیں گے تھوڑا دھیان رہے کیونکہ جیسے ہی پالک کو ہم اس میں ایڈ کریں گے تو وہ بوائل ہو کر باہر اڑتی ہے تو اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب ہمیں اسے پانچس منٹ کے لیے کوک کرنا ہے دھکن لگا کر اسے ہم کوک ہونے دیں گے پانچ منٹ کے بعد اس کا ڈھکن ہٹا دیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے اور اب اس ٹائم پر آپ اسے ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ نمک ایڈ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اور اگر نمک کم لگے تو اس ٹائم پر آپ اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اچھے سے مکس کر دیں گے اسے نمک ایڈ کر دیں گے پانیر کیوبز آپ چاہیں تو ان پانیر کیوبز کو پہلے شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں پھر اس میں ایڈ کیجئے اور اسے ایک بار اچھے سی مکس کر دیں گے اور ایک یا دو منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے سو ریڈی ہے ہمارا یمی یمی پالک پانیر کتنی آسان ریسیپی تھی نا تو کب بنا رہے ہیں اب اسے آپ کو ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا آپ کے لائکس اور کمنٹس ہمیں انسپائر کرتے ہیں تو چلیے سرب کر لیتے ہیں ہمارے پالک پانیر کو اور اوپر سے گرنش کریں گے اسے ہم فریش کریم یا پھر گھر کی ملائی سے ملائی کو بھی اچھے سے فینٹ کر آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں کیسا لگا آپ کو آج کا ویڈیو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک جرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو for more such videos Bye what 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 that